سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی پیش کرتے ہیں آلہ سانوی یعنی سینئر سیکنڈری درجے کی درسے کتاب گلستانے عدب میں شامل اردو نظموں کا گلدستہ آئیے اس میں سنتے ہیں نظم ارتقاء محترم سامین آج ہم درجہ بارہ کے کتاب گلستانے عدب میں شامل ایک نظم ارتقاء جو کہ جمیل مظہرے کی تخلیق ہے آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں نظم ارتقاء ہر حال میں مشیت مجھ کو بنا رہی ہے ہر حال میں مشیت مجھ کو بنا رہی ہے میں اس کی قدرتوں کا شہکار بن رہا ہوں خود اپنی جنتوں کی تخلیق کر رہا ہوں خود اپنی جنتوں کی تخلیق کر رہا ہوں خود اپنی زندگی کا میمار بن رہا ہوں یہ جبر و قدر کی ایک منزل ہے درمیانی یہ جبر و قدر کی ایک منزل ہے درمیانی مجبورتوں ہوں لیکن مختار بن رہا ہوں یہ راہ وہ ہے جس میں ہر سانس ایک سفر ہے یہ راہ وہ ہے جس میں ہر سانس ایک سفر ہے منزل بھی راستہ ہے لگزش بھی راہ بر ہے حکمت کی رہبری میں پرواز کی امنگیں حکمت کی رہبری میں پرواز کی امنگیں امکان کے دائرے کو پھیلا کے بڑھ رہی ہیں وہ قوتیں جو اب تک تہت شعور میں تھیں وہ قوتیں جو اب تک تہت شعور میں تھیں گہوارے خودی میں پروان چڑھ رہی ہیں انجام کی بصیرت خواہش پہ حکم رہا ہے انجام کی بصیرت خواہش پہ حکم رہا ہے آزادیاں خود اپنی زنجیر گڑھ رہی ہیں پکڑے ہوئے ہیں دامن گو خیر و شر ہمارا پابندیوں میں بھی ہے جاری سفر ہمارا جذبات رفت رفتہ افکار بن رہے ہیں جذبات رفت رفتہ افکار بن رہے ہیں افکار کا نتیجہ کردار بن رہا ہے ہم دردیوں کی شدت انصاف بن رہی ہے پروردگی کا جذبہ ایسار بن رہا ہے لغزش سے تجربہ ہے اور تجربے سے حکمت تحقیق ہو رہی ہے میار بن رہا ہے گمراہیوں سے ہو کر ہے راستہ ہمارا گمراہیوں سے ہو کر ہے راستہ ہمارا تاریخ بن رہا ہے ہر نقش پا ہمارا ہر حال میں مشیعت مجھ کو بنا رہی ہے میں اس کی قدرتوں کا شہکار بن رہا ہوں محترم سامین اس نظم میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اپنے ارتقاء کے سفر میں ہر طرح کے تجربوں سے گزرتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے کبھی کامیاب ہوتا ہے اسے نہ تو ہمت ہارنا چاہیے اور نہ ہی محنت سے موہ موڑنا چاہیے اس میں اس بات کا پیغام ہے کہ کامیابی اور کامرانی ہمارا انتظار کر رہی ہے اس نظم میں اس بات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی خواہش رفتہ رفتہ اس کی سوچ اور فکر بن جاتی ہے اور وہی فکر اس کا کردار اس لئے انسان کو نیک عارض اور نیک خواہش رکھنا چاہیے تاکہ اس کی فکر اور اس کا کردار بھی نیک اور اچھا ہو پیارے ساتھیوں آپ بھی ایسے مرحلے سے گزرے ہوں گے کہ جب ابتداء میں آپ ناکام ہوئے ہوں گے لیکن لگتار کوشش کے بعد آپ اس میں کامیاب ہوئے ہوں گے آپ ایسی ہی ذاتی تجربوں کو نظم کے شکل میں لکھ کر اسے یادگار بنا سکتے ہیں شکریہ ابھی آپ سن رہے تھے نظم ارتکہ اکیڈمک کوارڈینیشن موسیقی 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 موسیقی